آپ دیکھئے وہاں پر 35 سال کے اندر ایک ایٹ نہیں لگی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شہر سمارٹ سٹی ہے نگر نگم کو جس طرح سے بجٹ آتا ہے اس طرح سے کام نہیں ہوا ہے اس شہر کی سمسیاؤں کے لیے میں نے آوازیں اٹھائیں تو میرے لیے پولیٹیکل فیلڈ میں کام کرنا میرے لیے نیا نہیں ہے نگر نگم ایک بہت بڑی انکم جنریٹ کر سکتا ہے جو وہ نہیں کر پا رہا ہے پندرے کروڑ روپے خلچ کرنے کے بعد شہر کی عوام کو بہت روزگار مل جائیں گے اگر میں بنتا ہوں تو اس میں میں کافی بدلاؤ لاسکتا ہوں کیونکہ میں نے سوشل فیلڈ میں جا کر یہ ساری سمسیائیں دیکھی یہ میرے ذہن میں ہے اور میرے پاس پورا میپ ہے کہ کس طرح سے اس کو بنایا جا سکتا ہے میں نے مجھے موقع ملتا ہے اس نگر نگم میں بیٹھنے کا تو میں چوبیس گھنٹے میں وعدہ کرتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے کام کروں گا نمشکار ایک بار پھر سے آپ کا سواغت ہے کہ آئیے میں دوستو آج پھر کیا ٹرویو میں ہم لے کر آئے ہیں کسی ایسے سکس کو جو کی فروزباد میں مہاپورپرد کے لیے انہوں نے آویدن کیا ہے حالانکہ وہ کتنا پانی میں ہے اور کتنا انہوں نے کام کیا ہے وہ اس پرد کے کتنے لائک ہیں یہ ساری سوالات آج ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کریں گے تو سب سے پہلے آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں بہت بہت سواغت ڈاکٹر صاحب آپ کا ڈاکٹر زفر عالم صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں نمشکار سبی دلسکوں کو ڈاکٹر زفر عالم ویسے فروزباد میں ایک اچھا اور جانا پہچانا نام ہے چراغ سوسائٹی کے یہ ستھاپک ہیں فاؤنڈر ہیں اور آئیے روبرو ہوتے ہیں سب سے پہلے تو سواغت آپ کا کہ آپ ہمارے کارکرم میں آئے ڈاکٹر صاحب سوسائٹی میں جیسا کی آپ کا چراغ سوسائٹی کے نام سے آپ کی ایک سنسطان ہے جس میں آپ بچوں کے لئے کام کرتے ہیں تو بچوں کے لئے کام کرنا اور سماج کے لئے کام کرنا as a politics تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں میں آپ کر پائیں گے انتر جو ہوتا ہے بچے کو چلانا اور ایک پورے شہر کو چلانا دونوں الگ الگ باتیں ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کے اس چینل کو اور اس شہر اور دیس کی جنتہ کو کا شبکہ مبارک بات دوں گا اور شکریہ آدھا کروں گا کہ آپ لوگ نے مجھے آمنترت کیا بلایا تو بچوں اور شہر کی اگر چلانے کی بات ہے تو اگر آپ زمین پہ ہیں تو اس حقیقت کو سمجھ پائیں گے اور جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں میں پچھلے انتیس ورسوں سے اس زمین پر ہوں میں نے وہ ہر چیز دیکھی ہے زمینی حقیقت کو میں بہتر جانتا ہوں چاہے یہاں کی نالی صفائی ہو چاہے سڑک نرمار ہو یا یہاں کی گندگی ہو کچھ بھی ہو میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے آج بھی اور رہی بات پولٹیکل فیلڈ کی تو میں نے مانی رگولدیال برماجی کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک کام کیا مانی نصیر الدین صدیقی صاحب کے ساتھ کام کیا اور میری سٹائٹنگ آل انڈیا سٹوڈنٹ فیڈریسن سے ہوئی جو اے آئی ایس ایف جس کے ذریعے میں نے چھاتروں کے لیے کافی آوازیں اٹھائیں اور اس شہر کی سمسیاؤں کے لیے میں نے آوازیں اٹھائیں تو میرے لیے بچوں کے ساتھ کام کرنا سماج کے ساتھ کام کرنا اور پولٹیکل فیلڈ میں کام کرنا میرے لیے نیا نہیں ہے یہ میرے لیے کامن بات ہے اور میں اکثر کرتا رہتا ہوں اچھلی اور سب کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیروز آباد کی جو عوام ہے وہ چونکہ آپ مسلم کمیونٹی سے آتے ہیں میں صدی صدی بات کروں آپ مسلم کمیونٹی سے آتے ہیں تو ہندو کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی دونوں کے بیچ میں سامنجس سے آپ بنا پائیں گے دیکھئے میں کامن ویقتی ہوں میرے اوپر جو ٹیگ ہے وہ مسلم ہندو کا رہی ہے میں کامن ویقتی ہوں جتنے رشتے میرے مسلم کمیونٹی میں ہیں اس سے کہیں کم ہندو کمیونٹی میں نہیں ہیں آپ دیکھئے میں نے اگر پندرہ سے بیس ہزار بچوں کو ان کے ماباب سے ملایا ہے یا ایسے کام کیے سماج کے بیچ میں جا کر وہ میرے ذہن میں کبھی نہیں رہا کہ میں ہندو ہوں یا مسلمان ہوں یا ہندو کے لیے کام کر رہا ہوں یا مسلمان کے لیے کام کر رہا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہندو اور مسلمان مجھے الگ نظریہ سے دیکھتے ہیں میں کامن ویقتی ہوں اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ایک آپ کامن ویقتی ہیں آپ ہندو اور مسلمان سے الگ کا چہرہ ہیں تو میں مانتا ہوں کہ میرے ساتھ سبھی لوگ ہیں شہر کا ہر ویقتی میرے ساتھ ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہاشیے پر رکھا جاتا ہے اور جن بس ایک آپ ہیں آپ کو کتنا وقت ہوا ہے جن تک ہی عوام کی سیوہ کرتے ہوئے ہیں 29 برس مجھے لگ وقت پورے ہونے جا رہے ہیں کیونکہ 93 میں میں اس فیلڈ میں آ گیا تھا یای ایس ایف کے تھو پھر لگاتار پولیو اور پچاس طرح کے سوشل ایکٹویٹیز میں انوالمنٹ رہا ہیلتھ کے ساتھ ایڈوکیشن کے ساتھ اور آج میں سنرچن بچوں کے لیے کام کر رہا ہوں بہت سی ایسی محلائیں ہیں جو لاچار ہیں پریشان ہیں جو ایسی استطیق میں ہیں کہ طلاق کی استطیق آ گئی ہے یا ڈائیوورٹس کی استطیق آ گئی ہے ایسے معاملوں میں میں نے اپنی سنستہ کے ذریعے اپنے والنٹیر ساتھیوں کے ذریعے انوالب ہو کر ان مسئلوں کو حل کیا ہے تو یہ میرا ورک ہے اور پچھلے انتیس برسوں سے میں کام کر رہا ہوں جی زفر صاحب آپ کو فیروز آباد میں مطلب ایسا کیا لگا آپ کو مجھے چناؤ لڑنا چاہیے اور مجھے اس شیطر میں آنا چاہیے جیسے لوگ گندگی کہتے ہیں بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا میں نے کسی ایک سیریل میں دیکھا تھا کہ ایک بیٹی کا پتا یہ کہہ رہا ہے ایک بیٹی کہہ رہی ہے کہ پاپا میں پولیٹکس میں جاؤں گی پولیٹکس بہت گندی ہے تو پاپا نے جواب دیا تھا کہ بیٹا پولیٹکس گندی نہیں ہے اچھے لوگ نہیں جاتے ہیں اس لیے گندی ہو گئی ہے پولیٹکس تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر میرے جیسے لوگ یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو سماج کے لیے سمرپت ہیں جو سماج کے لیے کام کر رہے ہیں اگر ایسے لوگ پولیٹکس میں جاتے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ گندگی صاف ہوگی اور ایسا میرا وصوار سے یقین ہے فیروز آباد میں آپ کو کیا کمیاں لگتی ہیں کہ جنہیں آپ اگر میئر پد پہ آتے ہیں تو آپ انہیں صدار نہ چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلی جو کمی ہے تھوڑا سا بھی پانی اگر شہر کے اندر پڑتا ہے باریس ہوتی ہے تو یہ جل بھرا ہو جاتا ہے پورا شہر جل مگن ہو جاتا یہ بہت بڑی سمسیا ہے دوسری سمسیا یہ ہے کہ کچھ ایسے پلانٹ ڈبلپ کیے جا سکتے ہیں اس فیروز آباد کے اندر یہ نگل نگا میں اس مہار کام نہیں ہوا جیسے میں ایف ایس ٹی پی کی بات کروں یہ ایک ایسا پلانٹ بنایا جا سکتا ہے جو ہماری ٹائلیٹ سے مل نکلتا ہے وہ ہم کہیں نہ کہیں زمین میں گاڑ دیتے ہیں یا زمین میں پھینک دیتے ہیں وہ ہمارا زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور ہمارا پانی دوشت ہو رہا ہے ہماری آبوہبہ دوشت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ایٹی پرسنٹ جو عوام ہیں ہمارے بیماری کا کارالی وئی ہے یہ نگر نگم کی ذمہ داری ہے لیکن نگر نگم نے آج تک اس پر کام نہیں کیا اور یہ ماتر پندرے کروڑ روپے کا ایک پلانٹ بن جائے گا اور اس پندرے کروڑ روپے خلچ کرنے کے بعد شہر کی عوام کو بہت روزگار مل جائیں گے جیسے سوئیم سائیتہ سمو ہوتے ہیں سیلپ ہیلپ گرو تو سوئیم سائیتہ سمو کو کام دیا جا سکتا ہے اچھی خواد بنائی جا سکتی ہے یہ نگر نگم کیا کر رہا ہے ابھی آپ دیکھئے گیلا کچھرا اور سوکھا کچھرا آپ دنوار اور انڈیا میں ایڈ سنتے ہیں صبح گالی آتی ہے گیلا اور سوکھا گھر سے لے جاتی ہے لیکن آپ دیکھئے وہ گیلا اور سوکھا ملا کے ایک ہی گھڑے میں ڈال دیا جاتے ہیں ایک ہی اس جگہ پر ڈال دیا جاتے ہیں جہاں سے گیلے کچھرے کا مطلب کیا ہوا جب تک آپ اس کا یوز نہیں کر سکتے نگر نگم میں ایک بہت بڑی انکم جنریٹ کر سکتا ہے جو وہ نہیں کر پا رہا ہے یہ ایک بڑا وشہ ہے اور بیماریوں کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں اور جلوراؤ کی استطیق آپ سیول لائنیں چاک پڑی ہوئی ہیں اگر آپ سیول لائن کو اسے چالو کر دیں تو مجھے لگتا ہے جلوراؤ کی سمجھ سے ہی گتم ہو جائے گی آپ دیکھئے ایک شہر کی گلی کو ہی ڈبلپ کی جاتی ہے اس کا کنسٹرکسن ہوتا ہے پچیس لاکھ کا مکان ادھر ہے اور پچاس لاکھ کا مکان ادھر ہے اور کوٹ ٹوٹل ملا کے تیس و چالیس فٹ روڈ بننا ہے اس طرح کا انٹرینڈ لوگوں کو کام دے دیا جاتا ہے کہ وہ اتنا ہونچا کر دیتے ہیں اتنا نیچا کر دیتے ہیں کہ وہ ایک ایک منزل نیچے مکان چلے گئے ہیں آپ دیکھئے جا کے نئی آبادیوں میں انہوں نے پوری زندگی کما کر ایک مکان بنایا اور وہ دس سال کے اندر زمین دوز ہو گیا اور آپ مطلب ان میں اتنی حمد نہیں ہے دوبارہ اس مکان کو بنا پائیں یہ ایک بڑی کمیہ ہے اور مجھے لگتا ہے ان کو صدارہ جا سکتا ہے اگر ایک پوزیٹیو ورین کا ویکتی مہا پور بنتا ہے اگر میں بنتا ہوں تو اس میں میں کافی بدلاؤ لاسکتا ہوں کیونکہ میں نے سوسل فیلڈ میں جا کر یہ ساری سمسیائیں دیکھی ہیں ابھی پچھلے دنوں کی بات دیکھی ہے اتنا جل بھرا ہو گیا دو دن کی بارش میں کہ اردو نگر اور یہ حسمت نگر اور یہ علاقے یہاں تک کہ آپ کے جو رچ ایریاز ہیں وہ ڈوب گئے پانی میں کروڑے روپے کی کارہ ڈبلپ جو بیکار ہو گئیں سب پانی میں ڈوب گئیں تو اس میں اتنے اتنے پانی میں تو میں ہی گھسا ہوں آپ دیکھئے وہاں پر پیتیس سال کے اندر ایک ایٹ نہیں لگی اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شہر سمارٹ سٹی ہے تو یہ ایک بہت بڑا کوششن مارک ہے نگر نگم پر اور مجھے لگتا ہے کہ میرے جیسا ویکتی اگر مہا پور بنتا ہے تو یہ آدھے شہر میں کوئی کام نہیں ہوا ہے جس میں چاہے وہ دلی تیریاز ہوں چاہے وہ سبر ایریاز ہوں یا مسلم علاقے ہوں سب ہی علاقوں کی اگر میں بات کروں تو نگر نگم کو جس طرح سے بجٹ آتا ہے اس طرح سے کام نہیں ہوا ہے آدھے شہر سے آپ کا انٹینشن آدھے شہر سے مطلب اگر ستر وارڈ میں دیکھیں گے تو پیتیس وارڈ میں کوئی کام نہیں ہوا پیتیس وارڈ وہ سبھی ایریاز سے ہیں میرا کسی ایک کمیونٹی ویسیس پر ایسا نہیں ہے میں آپ دلی تلا کہوں میں آپ چلیے وہاں کام نہیں ہوا آپ چلیے میں سبر علاقے ایسے دکھا دوں جن کے نام پر ووٹ دوسری پارٹیاں لے رہی ہیں فر ایکزامپل بی جی پی لے رہی ہیں تو اس میں آپ دیکھئے جا کر کہ وہاں بھی کام نہیں ہوا میں تو پورے شہر میں گھومتا ہوں تو یہ اسططیاں ہیں اس میں بدلاؤ آ سکتا ہے فیروز آباد میں ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وردمان میں جو چل رہا ہے آپ نے ابھی بہت اچھی بات کہی کہ آپ ایس ایف ٹی پی کے جریے آپ بیماریاں تو کم کری سکتے ہیں ساتھ کے ساتھ انکم بھی جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ شہر کو ایک آئے کا شروط دیتے ہیں کیونکہ نگر نگم سے صرف دائت تو اس کا صاف صفائی رکھنا یا پانی کی موستہ کرنا ہی نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نگر نگم کر سکتا ہے اور اسے کرنے چاہیے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیروز آباد میں ایسا کیا آپ نیا کر سکتے ہیں جو آج سے پہلے کبھی کسی نے سوچا نہیں یا کبھی ہوا نہیں دیکھئے سب سے پہلا تو نیا یہی ہے جیسے میں نے آپ کو پلانٹ بنایا یہ ایک کیونکہ ہمارے شہر کو ایک روزگار مل سکتا ہے نگر نگم کے ذریعے جبکہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا میں نے فیروز آباد میں تو کبھی نہیں سنا کہ نگر نگم ایک روزگار دے رہا ہے جب اچھی خواد نکلے گی تو اس سے ایک انکم جنریٹ ہوگی نگر نگم کا ایک فائدہ ہوگا سواست کی سیوائیں جو نگر نگم دے سکتا ہے وہ سیوائیں نہیں مل پا رہی ہیں فور ایگزامپل ایڈوکیسن کی اگر بات کریں نگر نگم اپنے آپ میں ایک سرکار ہے اس کے جو نگر نگم چھیتر میں اسکولز ہیں ان کی استطیق آپ دیکھئے ہم بچوں کو اچھی ایڈوکیسن دلوا سکتے ہیں ہم اس طرح کی کہی بیوستائیں ہیں جو ہم سچارو کر سکتے ہیں جو نگر نگم کے دائرے میں آتی ہے اپنی ایک سرکار ہے اس سرکار کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس ویقتی پر جو اس چیئر پر بیٹھا ہے اور ایک چیز بتا دوں نگر نگم کا جو آیتھ ہوتا ہے انکہ نگر مہا پور کا سیکریٹری جو ہوتا ہے وہ ایک آئی ایس ہوتا ہے ایک عام آدمی جسے کہنا چاہیے جس کا ایڈوکیسن سے بہت بڑا رشتہ نہیں ہے جس کا سوشل فیلڈ سے رشتہ نہیں ہے پورٹیکل فیلڈ سے رشتہ نہیں ہے اس کے پاس انوہو نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک نگر آئیتھ کو مٹیویٹ کر سکتا ہے آئی ایس ایک ایسا پد ہوتا ہے ایسی ایک ڈگری ہوتی ہے اپنے آپ میں ایک بہت بلی چیز ہوتی ہے اپنے آپ میں ایک گھمنڈ ہوتا ہے تو اگر میرے جیسا ویقتی آئے گا تو وہ اس کے ساتھ بہتر رشتے بنا کر کام کر سکتا ہے کیونکہ میرا اپنا جیون آئی ایس پی سی ایس یا زمینی ویقتی یا مدھیم برگی ویقتی سبھی کے ساتھ میرا رشتہ رہا ہے میں نے ہیلتھ پہ کام کیا ایجوکیسن پہ کام کیا میں نے سرکشہ پہ کام کیا میں آج بھی سرکشہ پہ کام کرتا ہوں پولیش ڈپارٹمنٹ کو آج بھی میں پاکسو اور جی جی اک پہ ٹریننگ دیتا ہوں تو یہ ماسٹر ٹرینر ہوں میں اس کا ہیلتھ کا اور ایجوکیسن اور ان سب چیزوں کا تو مجھے معلوم ہے کہ کس طرح سے آفیسلز کے ساتھ سرکار کے ساتھ مل کر کام کیا جا سکتا ہے کئی بار دیکھا گیا ہے کہ اگر دوسری پارٹی کا کوئی مہا پور بن کے آ جاتا ہے تو ستہ کے لوگوں سے اس کے رشتے اچھے نہیں رہتے شکر ہے خدا کا کہ اگر میرے جیسا اور میں آتا ہوں تو میرے رشتے سب سے آج تک جیسے پوزیٹیو ہیں اسی طرح سے میں رہیں گے اور یہ میری کوشش ہے رہیں گے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ فیروز آباد میں اگر آپ مہا پور ہوتے ہیں تو مہلا سرکشہ کو لے کر کے کس طریقے سے آپ کام کریں گے دیکھئے مہلا سرکشہ بالکہ سرکشہ اور بچوں کی سرکشہ پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں نگر نگم سے کیا آپ کام کریں گے یہ تو آپ اپنے سوسائٹی سے کام کریں گے نگر نگم سے ایسی کچھ چیزیں ہوں تو شاید جو ابھی آپ نہیں کر پا رہے ہیں اور اگر آپ وہاں آ جاتے ہیں تو شاید آپ اس کو اور بہتر طریقے سے کر پائیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مہا پور ایک راجمنطری کا درجہ پرابت ہوتا ہے اور اس کی اپنی ایک سرکار ہوتی ہے ہم پولیس پلساسن کے ساتھ ڈشٹک ایڈمیسٹیسن کے ساتھ جو سمجھ سے آئیں آج میرے سامنے آ رہی ہیں آج میری بات اتنی سنی جا رہی ہے ہو سکتا ہے کہ میر بننے کے بعد مہا پور بننے کے بعد میری بات کو اور زیادہ تلزی دی جائی گی تو ہم کئی جگہ پر جو گلز اسکولز ہوتے ہیں گلز کالیزز ہیں وہاں پر جو آج ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ایک تھانے کے دو پولیس والے لگا دو ہو سکتا ہے ہم اس بیوسطہ کو لاغو کرا دیں کہ جتنے گلز کالیزز ہیں جتنی ایسی جگہ ہیں جہاں ہماری بہن بیٹیاں جاتی ہیں وہاں پر پہلے سے ایک ماحول بنا جائے پولیس کا ایک خوف ہو وہاں پر ایک ایسی بیوسطہ بنای جائے کہ ان کو ایک پروٹیکشن اور ان کا جو در ہے وہ ججگہ ختم ہو جائے اور آسانی سے وہ جگہ پر جا سکے اس طرح کی بیوسطہ ہم بنا سکتے ہیں شہر میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے ہم نے پسلے جتنے بھی انٹرویو کیے لگ بک ہر کسی نے ایک سمسیا کے بارے میں کہا جو فیروز آباد میں ہے عمومن ہر چورہے پر آپ دیکھتے ہیں کہ جام بہت رہتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ایک سمسیا ہے اور اگر لگتا ہے تو اس کا آپ کیسے سمدھان کریں یہ بہت بڑی سمسیا ہے فیروز آباد کی آج بھی میں کئی روڈوں کو دیکھتا ہوں فر ایکزامپل اسٹیسن روڈ ہیں اور بھی بہت سے روڈ ہیں یہ اگر بنوے کرا دیا جائے تو یہ میرے ذہن میں چلتا ہے کیونکہ زمین پہ رہتا ہوں تو دیکھتا ہے کہ یہ پرابلم سالب ہو سکتی ہے یا پلانٹیسن ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے یہ ذہن میں پہلے سے ہے تو اگر میں مہاپور بنتا ہوں تو ہمارے کئی چونے روڈ ہیں جنہیں بنوے کیا جا سکتا ہے ٹریفک نیموں کا پالن کیا جا سکتا ہے اس جگہ پر جیسے ایم جی چورہائی کی اگر بات کریں تو اکسل جام رہتا ہے اکسل جام رہتا ہے تو اس جام کو کم کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے شہر چھوٹا ہے آبادی زیادہ ہے لیکن اس سے مینٹین کیا جا سکتا ہے جو گالیاں دن میں اندر آ جاتی ہیں ٹرافک اندر آ جاتا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے شہر کے باہر اور نائٹ میں اس کو اندر کیا جا سکتا ہے کیونکہ کافی ٹرانسپورٹ ہماری فروز آباد میں شہر کے اندر ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس اس کو اندر آنے دیتی ہے اور وہ روڈ جام کر دیتا ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے اس کے لیے ہمیں ایک پلان تیار کرنا پڑے گا پولیس بیبھاگ کے ساتھ مل کر ٹرافک پولیس کے ساتھ مل کر اگر ہمیں اس کو ایسا کر پائیں گے تو اس کو حل کیا جا سکتا ہے یہ میرے ذہن میں ہے اور میرے پاس پورا میپ ہے کہ کس طرح سے اس کو بنایا جا سکتا ہے میں نے آج سے دس سال پہلے بھی اس پر کافی کام کیا تھا اور ہر سال ٹرافک نیاموں کو پالن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹیز ہم لوگ کرتے ہیں اپنی سلسکہ کے جانے چلیے چلتے چلتے جنتہ کے لیے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک بار اپنا پریچے ان لوگوں کو دیں جو لوگ آپ کو نہیں جانتے ہیں میرا پریچے کبل اتنا ہے میں ڈاکٹر زفر عالم ہوں اور سوشل یعنی کہ ساماجک چھیتر میں جنتہ کے ساتھ پچھلے انتیس برسوں سے کام کر رہا ہوں اور میرا جیون جو ہے وہ سماج کے لیے سمرپت ہے اور ایک چیز جس میں اور کہوں گا میرا نام پورا محمد زفر عالم ہے تو زفر عالم کے میرے ٹوئنٹی فور آورز ہوتے ہیں اس کے مائنی بھی ٹوئنٹی فور آورز ہوتے ہیں آج جو چائلڈ ہیلپ لائنگ چلا رہا ہوں یہ بھی ٹوئنٹی فور آورز چلتی ہے اس کے لیے کبھی بھی میرے پاس کال اگر آتی ہے تو میں ریسیب کرتا ہوں اور اب تک میں نے جیون میں جتنے بھی کام کی ہیں شاید اوپر والے کا کچھ کرشمہ ہے کہ میں چوبیس گھنٹے اب اس کال کو ریسیب کرتا ہوں اور کام کرتا ہوں ایزے مہا پور اگر مجھے موقع ملتا ہے اس نگر نگم میں بیٹھنے کا تو میں چوبیس گھنٹے میں وعدہ کرتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے کام کروں گا اور لوگ راجنیتی میں کبل کہتے ہیں لیکن میں اس سوشل فیلڈ کا ویقتی ہوں میں کر کے دکھانے والا ویقتی ہوں بس جنتہ سے یہی امید کروں گا اور راجنیتک پارٹی سماج وادی پارٹی سے بھی گزاریس کروں گا کہ وہ مجھے ٹکڑتے ہیں مجھ پر بھروسہ کریں اور جنتہ مجھے بھوڑتی میں اس پر کھڑا اتروں گا آجہ ہے آپ کو اس اپیسوڈ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا زفر عالم صاحب نے اپنی پوری زندگی جہاں سوشل ایکٹیوٹیز میں خاپا دی اور وہ اب اس کو ایز ای میئر اس کو اور بھی جیدہ سہولیت پبلک کو عوام کو دینا چاہتے ہیں تو اس سب کے لیے زفر عالم صاحب بہت 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 آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اتمنان سے ہمیں سنا بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا تاکہ باقی لوگوں